اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ جو ویڈیو ہے یہ ان کپلز کے بارے میں ہے ان کی انفرمیشن کے لیے ہے کہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے بہت سارے کپل جو ہیں وہ اس کنفیون کا شکار رہتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ پریگننسی ہو گئی ہے یا حمل ہو گیا ہے تو یہ بنیادی طور پر پریگننسی کا جو تشخیص ہوتی ہے ڈائیگنوسس ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بریف سی ویڈیو ہے جو ایک اکثر آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا اسے کہتے ہیں لاسٹ منسٹرول پیریڈ یعنی کہ جو مہواری کے دن ہوتے ہیں اگر فرض کریں کہ کسی کو مہواری آئی ہے ٹوئنٹی سیونتھ فیبری کو اور اس کے بعد ٹوئنٹی سیونتھ مارچ کو نہیں آتی مہواری تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مہواری کا پریڈ ہے یا منسٹرول پریڈ ہے وہ میس ہو رہا ہے اور جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی پریڈ میس ہوتا ہے یا منسٹریشن نہیں آتی تو اس کو ہم ایمینوریا کہتے ہیں ایمینوریا کا مطلب ہے کہ ایبسنس آف بلیڈنگ یا ایبسنس آف منسٹرول پریڈ اگر کسی کو لڑکی کو شادی کے بعد یہ پریڈز جو ہیں وہ میس ہوں اور کچھ علامات آئیں وہ علامات کیا ہو سکتی ہیں لیکن یہ علامات ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کی تشخیص ہو کہ پریگننسی ہو گئی ہے بلکہ یہ علامات کے بعد کچھ ایسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو میں بتاؤں گا جس کے بعد پریگننسی کا جو کنفرم ہونا ہے وہ ثابت ہوتا ہے یہ علامات کیا ہوتی ہیں یہ علامات ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پریڈز کا میس ہو جانا اس کے بعد پھر دل خراب ہوتا ہے متلی ہوتی ہے وومیٹنگ ہوتی ہے یعنی الٹی آتی ہیں اس کے علاوہ جو بریسٹ ٹینڈرنیس ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ کچھ اور جسم میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی ہیں جیسے آہستہ آہستہ لیکن وہ ایک لمبے عرصے کی تبدیلی ہوتی ہے جیسے کوئی ویٹ کا بڑھنا اور اسی طرح سے جو چھوٹا پشاب ہے وہ بار بار آتا ہے اور جلدی آتا ہے یعنی کہ اس کے روکنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو کسی کو بھی اگر یہ کوئی ایسی علامات آئیں اور جو منسٹرول پیریڈ ہے وہ میس ہو جائے تو اس کے بعد ایک انتہائی بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے جو چھوٹا پشاب یعنی یورن پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور خون کا ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے تو اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں پریگننسی ٹیسٹ یعنی جو کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس چینل پہ میں نے پچھلے دنوں پریگننسی سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بنائی ہیں تو بچہ جو ہے وہ جب مرد کی طرف سے سپرم آتا ہے اور لڑکی کی طرف سے جو انڈا آتا ہے اس کے ملنے سے جو زائیگوٹ بنتا ہے یا فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے تو وہ پھر لڑکی کے اندر یوٹرس کی دیوار کے ساتھ ایک پلیسینٹا کی مدد سے جڑ جاتا ہے جس کو ہم امپلانٹیشن کہتے ہیں اب وہ جو پلیسینٹا ہوتا ہے وہاں سے ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے ایک پروٹین پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن کوریونک گونیڈرو ٹریفن تو جو جتنے بھی پریگننسی ٹیسٹ ہم لوگ کرتے ہیں چاہے وہ یورن پہ ہو یا بلڈ پہ ہو جیسے پریگننسی ٹیسٹ کی سٹرپ بڑی مشہور ہے کہ ایک سٹرپ ملتی ہے تو یورن میں ڈپ کرنے کے بعد اگر وہ پوزیٹیو آ جائے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس سے پتا چال جاتا ہے کہ کسی کو پریگننسی ہے یا نہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایچ سی جی کا لیول ہے یا ہیومن کوریونک گونیڈرو ٹریفن کا لیول ہے یہ ہر اٹھتالیس گھنٹے بعد پریگننسی کے بعد یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک سے دو ہفتے کے بعد اگر آپ چیک کریں گے تو پوزیٹیو آئے گا اور تین مہینے تک یہ تقریباً بڑھتا رہتا ہے ڈھائی سے تین مہینے تک اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر ٹرائیمیسٹر ہوتا ہے تین مہینے کا عرصہ کیونکہ جو پریگننسی ہے وہ نو مہینے کی ہوتی ہے تو اس کو ہم تین ٹرائیمیسٹر میں تقسیم کرتے ہیں فرس ٹرائیمیسٹر پہلے تین مہینے سیکنڈ ٹرائیمیسٹر دوسرے تین مہینے اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر آخری تین مہینے یعنی چھے سے نو مہینے تک جو ایچ سی جی کا لیول ہے چاہے خون میں چیک کروایا جائے اور چاہے وہ کروایا جائے چیک یورین کے اندر یا یورین کی سٹرپ کی مدد سے تو وہ پہلے دھائی سے تین مہینے بڑھے گا اور اس کے بعد آج سا آج سا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے کہ پریگننسی کو کنفرم کرنے کا پھر ہے بہت امپورٹنٹ الٹرا ساؤن ایک ہوتا ہے ٹرانس ایبڈومینل الٹرا ساؤن کے جو پیٹ کے اوپر جو پروب ہوتی ہے وہ گھما کے کیا جاتا ہے اور ایک ٹرانس ویجینل الٹرا ساؤن جو کہ تھرہو ویجائنا جو ہے وہ پروب ڈالی جاتی ہے اور اس سے کنفرم کیا جاتا ہے کہ پھر کہ کیا جو زائیگوٹ ہے یا جو ایمبریو ہے وہ موجود ہے کہ نہیں جیسے مثال کے طور پہ تقریباً یعنی دھائی سے تین مہینے کے بعد تو کارڈک ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے جب فیٹل ہارٹ ہے وہ بھی الٹرا ساؤن پہ دیکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے جو اگر کسی لڑکی کے جسم میں جو بنیادی تبدیلیاں آتی ہیں کونسی بنیادی تبدیلیاں جیسے جو پیٹ کا اگر اُبھار ہے تو وہ بھی جا کے تین چار مہینے کے بعد ہی نمائع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو الٹرا ساؤن کیا جاتا ہے اور ہیومن کوریانک گونیڈو ٹریفن یا ایچ سی جی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات جو پیٹ کا پھولنا ہوتا ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسے یوٹرس میں مایومہ یعنی فائبراد وغیرہ یا کوئی ٹیومر یا گلٹی بنی ہوتی ہے اسی طرح سے جو اووری کی گلٹی ہوتی ہے یا ٹیومر ہوتا ہے وہ بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ پیٹ کے درمیانے کے اسے میں اگر ہوگا تو وہ یوٹرس کو سائیڈ پر پوش کر دے گا تو ان چیزوں کو ہم کیسے کنفرم کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایک ٹاپک پریگننسی کہتے ہیں ایک ٹاپک پریگننسی کیا ہوتی ہے کہ وہ پریگننسی جو یوٹرس کی بجائے جو یوٹرس اور اووریز یعنی بچہ دانی اور بیزہ دانی کے درمیان جو ٹیوب ہوتی ہے جس کو ہم یوٹرین ٹیوب بھی کہتے ہیں اور فیلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر بچہ جو ہے وہ پرورش پانا شروع کر دیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اپنی اصل جگہ سے ہٹ کے پریگننسی کا ہونا یعنی ایک ٹاپک پریگننسی تو یہ کیسے پتا چلتا ہے یہ بھی الٹرس آنڈ پر دیکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے ایک مولر پریگننسی ہوتی ہے یا ہائیڈیٹڈی فارم مول ہوتا ہے یعنی کہ پریگننسی کے علاوہ کچھ باقی جو اجزاء ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ سسٹ بنتی ہے تو اس صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ایچ سی جی کا لیول بھی ڈراؤپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ الٹرس آنڈ پر بھی آپ کا ڈاکٹر اس چیز کو پکڑ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے کیوں ضروری ہے کہ جو پریگننسی ہے یا حمل ہے اس کا جلدی پتہ کرنا تاکہ کوئی ایسی دوائی نہ لی جائے جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے بچے کو کسی ایسی جگہ نہ جائے جہاں پہ ریڈیئیشن ہوتی ہیں کوئی ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو نہ ڈالا جائے جہاں پہ کیمیکل کا کسی کا ایکسپوئر ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو پلانٹ ہے فیکٹری ہے وہاں پہ بہت زیادہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں وہ ہوا میں آتے ہیں تو اگر آپ کو ابتدا میں ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کو پریگننسی ہے تو ایک تو اس چیز کا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے کہ وہ تمام دوائیاں جو بچے کو نقصان پچھا سکتے ہیں آپ نہیں لیں گے اور اسی طرح سے جو اہم بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹینیٹل یا پری نیٹل وزٹ کہ بچے کی پیدائشے پہلے جو آپ کا اپنی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جس کو گائنکالجسٹ کہتے ہیں تو وہ بڑا ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ پھر آپ نے بقاعدہ بار بار ریگولرلی وزٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کے الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں یا باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کا جو بنیادی بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں تو پریگنینسی کی تشخیص بہت ضروری ہے وقت پہ ہونا اور اس کے بعد اگر یہ تشخیص ہو جائے تو پھر اپنے ڈاکٹر کے فالو اپ وزٹ پہ جانا تاکہ کسی بھی قسم کی کامپلیکیشن سے بچا جا سکے امید ہے کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں یا کپلز ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ انہوں نے کیسے پریگنینسی کو گھر میں بھی بیٹھ کے وہ تشخیص کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو تاکہ ڈاکٹر کے ساتھ ان کا رابطہ سلسل رہے مزید کوئی ایسی ویڈیو ضرور آپ کو ملے گی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھلنا تلاب اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائے بیماری اور آزمائیشیں محفوظ رکھیں